اور جب اب مول بات پہ میں آتا ہوں جب سممیدھان سبحہ میں یہ بحث آئی کہ بھائی کانون کون سے ہوں گے تو بنا دیا کہ جو انگریجوں نے لگائے ہیں وہی کانون ہم چلاتے رہیں گے تو بات ختم ہو گئی وہیں پہ کچھ بحث کرنے کی کوشش کی گئی میں بتاؤں گا اب جب بات شروع ہوئی سممیدھان سبحہ میں کہ کانون کون سے ہوں گے تو سب نے مل کے تیہ کر لیا تین سو انیس سدس سے ہماری سممیدھان سبحہ میں ایک مت پر سہمت ہو گئے کہ تھوڑے دن تو یہی کانون چلاو جو انگریجوں نے بنائے پھر اس کے بعد دوسرا پرشن آیا کہ پرشاشن کیسا ہوگا تو تین سو انیس سدس سے اس پر سہمت ہو گئے کہ تھوڑے دن یہی پرشاشن چلاو جو انگریجوں نے چلایا آئی سی ایس آئی ای ایف ایس آئی آر ایس آئی پی ایس اسی سے چلاو پھر بات آئی کہ بھاشا ترن کا بھاشا وہی ہے جو انگریجوں نے چلای تب ببندر کھڑا ہوا اور گاندی جی کی جو بات آپ نے پوچھی یہاں گاندی جی نے کہا کہ اگر یہ سممیدھان بن رہا ہے بھارت کا گاندی جی تو پہلے ہی یہاں سے چلے گئے سممیدھان پورا ہونے سے پہلے لیکن سممیدھان بننے کی پرکریہ مہاتمہ گاندی کے سامنے شروع ہو گئی تھی سممیدھان سبھا کی کچھ بیٹھکیں گاندی جی کے جندہ رہتے رہتے ہو چکی تھی تو ان بیٹھکوں میں جب یہ بات آنے لگی کہ کانون وہی جو انگریجوں کے بنائے ہوئے پرساشن وہی جو انگریجوں کا بنائے ہوا سنسد وہی جو انگریجوں کی بنائی ہوئی پھر جب بھاشا کی بات آئی تو اس میں تیہ کر لیا ان سب سدسیوں نے ملکے کہ بھاشا وہی جو انگریجوں نے چلائی مہنے انگریجی ہندی کی بات ہی کوئی نہ کرے تب گاندی جی کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا پنڈ جوارلال نہرو کو بلایا بہت گسے میں انہوں نے کہا جواہر اس سممیدھان کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھیک دو یہ تھا گاندی جی کا روح پنڈت نہرو نے کہا کہ باپو یہ تو ہم بڑی محنت سے بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم بھارت کو دوبارہ گلام بنانے کی تیاری کر رہے ہیں سممیدھان نہیں بنا رہے ہو اور یہ بھارت اب جو گلام بنے گا وہ گلاموں کا گلام ہوگا پہلے بھارت انگریجوں کا گلام اب کی بار گلاموں کا گلام تو نہرو جی کے سمجھ میں نہیں آیا تو گاندی جی نے کہا کہ دیکھو تم انگریجوں کے گلام اور بھارت تمہارا گلام تو گلاموں کا گلام تو گاندی جی کہہ رہے ہیں کہ یہ استطیق تو بہت خراب ہے اس کو تو ردی کی ٹوکری میں پھیکو اور گسے میں انہوں نے کہا کہ نہیں پھیکا تو میں جلاؤں گا پھر اس کو اور تم یاد رکھو کہ پھر یہ سمجھان جلانے کے جرم میں میں گرفتار ہوں گا اور میری جگہ تمہاری جیل میں ہوگی میں تمہاری جیل میں رہوں گا جیسے انگریجوں کی جیل میں رہتا ہے اس کے تھوڑے دن بعد گاندی جی کی حتیہ ہو گئی وہ سب کہانی آپ جانتے ہیں گاندی جی کے چلے جانے کے بعد گاندی جی کے جو پرمشش مانے جاتے ہیں اس دیش میں آچارے بینووہ بھاوے ان کے سامنے یہ سمجھان تیار ہو کر پرستو کیا گیا کیونکہ 1950 میں گاندی جی تو جیویت نہیں تھے آچارے بینووہ بھاوے تھے اور گاندی جی ان کو بول کر گئے تھے کہ یہ میرا پہلا ستیاغ رہی پہلا شش ہے تو سارا دیش مہاتمہ گاندی کے اترادھکاری کے روپ میں آچارے بینووہ جی کو دیکھتا تھا اور اسی کرم میں آچارے بینووہ جی کو سارے دیش میں بھودان آمدولن کے لیے جن سمرتھن ملا تھا تو جب بینووہ جی کے سامنے یہ سمجھان تیار ہو کر آیا آچھے سے بڑیا کوپی بنا کے جل ویل چڑھا کے تو انہوں نے پڑھا اور دیکھا تو انہوں نے کہا اس میں تو باپو کی ایک بھی بات نہیں باپو ہندی کی بات کرتے تھے ہندی راشتر بھاشا ہونی چاہیے اس میں ہندی کا کوئی پرویزن ہی نہیں ہے پراؤدان نہیں باپو کہتے تھے کہ سب کچھ سودیشی ہونا چاہیے یہاں تو سب کچھ ویدیشی دکھرا تو آچارے بینوہ بھاوے جی نے بہت کڑا پتر لکھا پنڈ جوارلال نہرو کو اور وہ پتر اتحاس میں درج ہے انہوں نے کہا کہ میں بھی اس سمویدھان کو جلانا چاہوں گا اور اس کو ردی کی ٹوکری میں تو میں نے فیکی دی آئی جلانگا تب جب تم ابھی نہیں مانو گے تو ہم نے سارے دیش کو کہا کہ ہم نے سمویدھان لاغو کر دیا اور یہ بول کر انگریجوں کے کیے ہوئے دستاویج اور سمجھوتوں کو ہم نے دھک دیا تاکہ بحث نہ چلے اس دیش میں کیونکہ بحث چلتی اور وہ یہی چلتی کہ آزادی کا مطلب کیا جب انگریجوں کی شرطوں پر ہم اپنے دیش کے راستے بنا رہے ہیں تو آزادی کا مطلب کیا تو بھارت میں ایسی کوئی بڑی بحث نہ چلے اس کے لیے سمویدھان لے آئے اور سمویدھان میں وہ سب انہوں نے ڈال دیا جو انگریج چاہتے تھے گورنمنٹ آف انڈیا ایٹ کے مادیم سے ہزار سال بھارت کو گلام رکھنے کے لیے اس لیے ہندی ابھی تک ہمارے سمویدھان کی بھاشا نہیں بن پائی اس لیے ہندی کو سمویدھانک درجہ نہیں مل پایا کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اور انگریجوں سے کیا گیا ٹرانسفر آف پاور ایگریمنٹ دونوں ہندی بیرو دی ہیں ہندی کو نکارتے ہیں کیونکہ ہندی کو انگریج اس لیے نکارتے ہیں کہ ہندی اگر بھارت میں آتی ہے تو بھارت اپنے راستے پر چل پڑے گا کیونکہ کوئی بھی دیش اپنا راستہ بناتا ہے تو اس کی نیو راشتر بھاشا اے ماتر بھاشا یہی ہوتی ہے ہم اپنا بھون نرمان کریں کتنا بھی اچھا کتنا بھی سندر بھون کی جو نیو ہے وہ راشتر بھاشا ہے کسی بھی راشتر کی جو بڑی عمارت ہمیں دکھائی دے بھو سے بھو اس عمارت کے جو نیو کے پتھر ہیں وہ اس راشتر کی بھاشا ہے بینا راشتر کی بھاشا کے راشتر گونگا ہے بینا راشتر کی بھاشا کے راشتر دھورا ہے بینا راشتر کی بھاشا کے راشتر بے ترتیب ہے عویوستت ہے اور ہندی اگر آ جائے تو یہ راشتر بیوستت ہو جائے اس کی دشا ٹھیک ہو جائے اس کی دشا ٹھیک ہو جائے یہ اپنے سودیشی کے راستے پر چل پڑے اور یہ شاید دنیا میں سب سے آگے نکل پڑے ایسی سمبھاونائیں ہیں اس لیے امریکن راشتر پتی نے کہا کہ بھارت کو آزاد کر دو لیکن رکھنا ویسٹرن اوربٹ میں تاکہ ہم اپنے سودیشی راستے پر نہ چل پڑے ہندی اس لیے ہمارے سمبھدھان کی بھاشا نہیں بن پائی راشتر بھاشا نہیں بن پائی اور پھر جب بہت زیادہ ہنگامہ مچا ایک بہت مہان ویقتی ان کا بھی جکر کرنا بہت ضروری ہے آچار رام منوہر لہیا مہاتمہ گاندی کے چلے جانے کے بعد اس دیش میں ہندی کے سوال پر سب سے پرکھرتا کے ساتھ جنہوں نے سارے دیش کو جھگ جورا وہ آچار رام منوہر لہیا ان کے ایک سہیوگی اچوت پٹھواردھن ان کی ایک سہیوگی ارونا آسف علی ان کے ایک سہیوگی پرم سمبانینی جہ پرکاش نارائن یہ چار پانچ لوگوں کا ایک سمو ہوا کرتا تھا جو نہرو جی کے ساتھ ہوتے ہوئے نہرو جی کا ویرو دی تھا اور اس سمو نے دباؤ بنایا کہ مہاتمہ گاندی بول کر گئے ہندی راشتہ بہشہ ہوگی اب کیوں نہیں ہو رہی ہے کیا دیر ہو رہی ہے تو سمویدھان پڑھ کے سنا دیا گیا تو جب بار 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 یہ بات آنے لگی تب ہمارے دیش کے سمویدھان کو بنانے والے نیتاؤں نے اپنی شرم کو چھپانے کے لیے ایک سمویدھان میں سنشودھن کر کے ایک پراؤدھان ڈال دیا کہ پندرے سال کے بعد ہندی کو راشتہ بہشہ بنا دیا جائے گا جب بہت زیادہ دباؤ پڑا تب اور یہ دباؤ کو ایک طرف سے نشپربہوی کرنے کے لیے ہمارے دلی کے نیتاؤں نے دکشن کے نیتاؤں کو بھڑکایا ہندی کے خلاف آپ سب ہی جانتے ہیں تمیل نادو میں آندولن چلا وہ دلی کے نیتاؤں نے بھڑکایا اس آندولن کو کہ تم آندولن کرو ہندی کے خلاف وہ تیار نہیں تھے کرنے کو بھڑکایا انہوں نے اور بھڑکایا کیوں؟ کیونکہ انگریجوں سے انہوں نے تیہ کر لیا تھا کہ بھارت آزاد ہوگا تو ہندی نہیں آئے گی بھارت میں یہی تھی شرد ٹرانسور آف پاور اگریمنٹ کی تو انگریجوں کے پرتی اپنی بفاداری نبھانا اور انگریجوں کے پرتی اپنی بفاداری کو ثابت کرانا اس کے لیے انہوں نے دکشن کے لوگوں کو بھڑکایا کچھ نیتاؤں کو انہوں نے ہندی ویرودی آندولن چلایا اس آندولن کی گونج لوگ سبھا راجی سبھا میں ہوئی اور یہ کہا کہ دیکھو ہندی لاغو ہوئی تو سارے دیش میں آگ لگ جائے گی تو سمویدھان میں ایک ایسا پراودھان ڈال دیا گیا جس کے کارن ہندی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اب وہ پراودھان یہ ہے کہ ہندی راج بھا شاہ تو ہے راشت و بھا شاہ نہیں تب تک نہیں ہے جب تک کی بھارت کے سب ہی راج اس کے لیے اپنی سہمتی نہ دیں تب تک ہندی راشت و بھا شاہ نہیں اور راجیوں کو نیچے یہ کہہ دیا گیا کہ کبھی مت دینا سہمتی ہمارے پاس وہ چھٹھیاں ہیں جو کیندر سرکار کے دوارہ لکھی گئیں تمیل نادو کے نیتاؤں کو شرم آتی ہے کہ وہ چھٹھیاں پردھان منطری کاریالے سے جاری ہوئیں شرم آتی ہے ایک طرف لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ شانت رہو دھیرج رکھو ہم ہندی کو اسثان دلائیں گے دوسری طرف پردھان منطری کاریالے سے چھٹھیاں آ رہی ہیں تمیل نادو کے مکھے منطری کو کہ آپ ہونے مت دینا تو یہ میں نے جو تھوڑی دیر پہلے کہا ایک سو بیس کروڑ لوگوں سے دھوکا ہمارے دیش کے لوگوں سے دھوکا ہمارے لوگوں دوارہ نیتاؤں کے دوارہ یہ ہے ہماری آزادی کی کہانی تو سمیدان میں ہمارے آنسو پوچھنے کے لیے ڈال دیا کہ پندرے سال کے بعد ہندی کو بھارت کی راشتہ بھاشا کا درجہ ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ سب ہی راج اس کے لیے سہمتی دیں تو وہ پندرے سال ابھی تک پورے ہی نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ کوئی راج سہمتی دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ راجیوں کو پہلے سے کہہ دیا گیا دینا مت سہمتی ہاں تو ہندی بھس گئی اس لیے ہندی ہمارے سمیدان کی بھاشا یا سمیدانک درجہ ابھی تک حاصل نہیں کر پائے یہ چالباجی یہ دھوکہ دھڑی بھارت کے ان لوگوں کے ساتھ جن کا ووٹ لے کر ہمارے نیتا چونسٹھ سال سنسد میں بیٹھتے رہے ان لوگوں سے دھوکہ دھڑی اور اس دیش میں دھوکہ دھڑی جہاں سو کروڑ سے زیادہ لوگ ہندی جانتے ہوں ہندی سمجھتے ہوں ہندی پڑھتے ہوں ہندی لکھتے ہوں سو کروڑ سے زیادہ لوگ اس دیش کے ساتھ یہ دھوکہ دھڑی تھوڑا آگے بڑھوں اس دھوکہ دھڑی کو بنائے رکھنے کے لیے کچھ کترک وکست کیے گئے ان میں سے پہلا کتر کیے کہ ہندی بیگیانک بھاشا نہیں ہے انگریجی ہم اس لیے لگائے ہوئے ہیں اس دیش میں کہ ہندی کی بھاشا بیگیانک تاوالی نہیں ہے اور یہ صد کر دیا کہ انگریجی بہت بیگیانک ہے میں نے اس وقت تھوڑا بیحاس کیا کہ انگریجی کتنی بیگیانک ہے تو پتہ چلا انگریجی ہندی سے بھی گئی پیتی ہے میں آپ کو سچ یانکری دے رہا ہوں انگریجی سے بھی گئی بیتی ماف کرنا ہندی سے بھی گئی بیتی انگریجی ہے ویگیان کے معاملے میں کسی دیش کی بھاشا کی ویگیانکتہ کا آدھار ہوتا ہے کہ اس بھاشا میں ویگیان کی کتنی پستکیں لکھی گئیں کتنے شود پربند جن کو آپ ریسرچ پیپر کہتے ہیں وہ پرستوط کیے گئے اور کتنے زیادہ ویگیان کے شبدوں کو سماہت کرنے کی طاقت اس بھاشا میں ہے انگریجی کا حل تو بہت خراب ہے آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے کم ویگیان کی پستکیں انگریجی بھاشا میں ہی لکھی گئی ہیں پوری دنیا اگر ویگیان میں لکھی جانے والی پستکوں کو آدھار بنائیں تو سب سے زیادہ ویگیان کی پستکیں لکھی گئی ہیں روسی بھاشا میں سب سے زیادہ ویگیان اور گنیت گنیت بھی ویگیان کا یہ حصہ ہے تو ویگیان اور گنیت میں سب سے زیادہ پستکیں ہیں روسی بھاشا میں اور انگریجی کا نمبر اگر ہم لگائیں تو روسی بھاشا کے بعد فرنچ آتی ہے فرنچ کے بعد جرمن آتی نمبر تو دسوہ ہے سب سے بڑا جھوٹ فیلایا پوری دنیا میں کہ انگریجی ویگیان کی بھاشا ہے بلکل نہیں ہے آپ کو سن کر حیرانی ہوگی انگلینڈ میں جتنے بڑے ویگیان ہوئے انگلینڈ سے مطلب بریٹین پورا انگلینڈ آئرلینڈ اور نیو ساؤتھ ویل سم ملا کے میں انگلینڈ کی بات کروں گا بریٹین تو بریٹین میں جتنے ویگیان ہوئے ان میں سے کسی نے انگریجی میں کام نہیں کیا زیادہ بریٹین کے ویگیان کو نے کام کیا اسکوٹش میں اسکوٹش انگریجی سے الگ بھاشا ہے آپ کو ملوم ادھکانش ویگیان اسکوٹش ہیں انگلینڈ کے بریٹین کے اسکوٹش میں کام کیا اور دوسرے نمبر پر جتنے ویگیان ہیں بریٹین میں وہ ہیں آئرش بھاشا کے آئرلینڈ کی بھاشا آئرش تو یا تو بریٹین کے ویگیان نے آئرش میں کام کیا آئرش الگ بھاشا ہے انگریجی سے بلکل الگ ہے اسکوٹش آئرش میں سب سے زیادہ پستکیں بنی شود پرابند پرستط ہوئے یہ تو انگریجی کی چالاکی ہے کہ سکوٹش اور آئرش شود پرابند کو اور پستکوں کو انہوں نے انگریجی میں بھاشا انتر کر کے ساری دنیا میں پرستط کر دیا کہ دیکھو یہ انگریجی کا ہے انگریجی کا تو وہ ہے ہی دنیا میں بولا گیا بھارت کے لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہم ہندی کی بات کریں تو چھپ ہو جائیں کہ ہندی کی ویگیان اکتہ بہت کم ہے انگریجی کی بہت زیادہ جادہ تر پڑھے لکھے بھارت واسیوں سے جب بحث کرو نا تو یہ ترک دینا شروع کرتے تر کیا کتر کہ انگریجی میں ہی پڑھا ہی ہندی میں نہیں ہو سکتی کیونکہ بھاشا کی طاقت انگریجی کی زیادہ ہے ہندی کی کم ہے کیونکہ جو ہم پاٹھ کرم پڑھتے ہیں وہ انگریجی میں اچھا ہندی میں بیکار ہے اور اس تر کی سچائی کو جب پرکھتے ہیں جانچتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ انگریجی پاٹھ کرم جو آپ پڑھتے ہو پانچ سال میں اگر پوری ایمانداری سے سرل اور بود گم ہندی میں وہ پاٹھ کرم میں کر دوں تو جو پانچ سال میں آپ پڑھ رہے وہ دو سال میں پڑھ لوگ تین سال سرل طریقے سے سمجھانے میں ہندی جتنی سمرت ہے وہ انگریجی ہے ہی نہیں اور پاٹھ کرم جو ہے سرل طریقے سے آپ سمجھ پاؤ تو جلدی ختم ہوگا نہیں تو اس کے جو بھاری بھاری شبد ہے نا ان کی پریبہش کرنے میں ہی آدھا سمیں نکل جاتا ہے سب سے بڑا جھوٹ بھارت میں فیلا دیا اور اس جھوٹ کو فیلانے میں سرکار سرکاری تنتر کے عدی ہماری سرکار کے بڑے بڑے میتہ جو نہیں چاہتے کہ ہندی آئے ان کا یہ سارا کچکر شاجش شڑی انتر کیونکہ یہ سب سمجھ کے کیا جارہا پھر ایک کترک فیلا گیا بھارت میں ہندی جو ہے کلا سنسکرتی کی بھاشا ہندی سے اچھی ہے اب انگریجی میں ہم نے ڈھوڑنا شروع کیا کلا اور سنسکرتی میں کیا لکھا گیا کیا چھاپا گیا تو آپ کو سن کر بڑی حرانی ہوں گی کہ ساری دنیا میں کلا اور سنسکرتی کے جو بشہ مانے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ساہت ہے فرنچ بھاشا کا پوری دنیا جتنے ناٹک لکھے گئے ہیں فرنچ میں کسی میں نہیں جتنی کہانیاں لکھی گئی ہیں فرنچ میں کسی میں نہیں جتنی قویتائیں لکھی گئی ہیں فرنچ ساری دنیا میں پھیلا دیا انہوں نے انگریجی سب بھی لوگوں کی بھاشا اور ہندی جیسے اسب لوگوں کی بھاشا تو اب یہ سبیتہ کا معاف دنڈ کیا ہوتا ہے بھائی جرہ اس کو دیکھا جائے کہ سب بھی کس کو کہتے ہیں تو آپ سب بھی اور اسب بھی کی پریبھاشا ایسے لگاؤ کہ گالیاں جس بھاشا میں جتنی جادہ وہ اتنی اسب یہی تو اور گالیاں جس بھاشا میں جتنی کم وہ اتنی سب انگریجی جتنی گالیاں پوری دنیا میں کسی بھاشا میں نہیں جتنی گالیاں انگریجی میں ہیں اتنی گالیاں دنیا کی کسی بھاشا میں نہیں تو انگریجی تو سب سے اسب بھاشا اور سنی کی بات کچھ ایسی ہے کہ دنیا میں سب سے کم گالیاں ہیں وہ ہندی میں یہ سب سے کم سب سے زیادہ گالیاں انگریجی میں تو یہ ترک بھی جھوٹا اور ایک ترک فیلا گیا کترک سارے دیش میں دنیا میں کہ یہ جو انگریجی ہے یہ انگریجی بدی بدیمانوں کی بھاشا انگریجی میں ایک شبد ہے انٹرلیکش ان کی بھاشا ہے ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ انگریجی میں کتنے بدیمان اور ودوان ہوئے ہیں تو سب سے کم بدیمان اور بدیمان انگریجی میں ہی ہے سارے دنیا جب بریٹین کا دین کیا میں نے پتا چلا سب سے زیادہ بدیمان اور ودوان سکوٹش میں آئیرش میں اور ویلج ایک جو ایریا ہے نیو ساتھ وہاں کی اپنی بھاشا ہے ویلج تو ویلج میں آئیرش میں سکوٹش میں سب سے زیادہ بدیمان سب سے زیادہ بدیمان انگریجی تو انگلینڈ میں یہ سننے میں آتا ہے انگریجی تو مورخوں اور گواروں کی بھاشا ہے سچ میں کہہ رہا ہوں انگلینڈ میں ایک جو گڑریے ہوتے تھے گھاس چرانے والے بھیڑ بکریوں کو ان کی بھاشا ہوتی تھی انگریجی اور ان کی سامن نے بول چال کی بھاشا کے شبد ہیں انگریجی میں اس لیے سب سے سب ترہ کے کترک فیلا دیئے سارے پھر ایک آیا انگریجی کا شبد بھنڈار بہت بڑا ہے سمرد بھاشا انگریجی سمرد بھاشا اب انگریجی کے شبد بھنڈار کو ہم نے کھوج لیا جب سے انگریجی آئی ایک تو انگریجی آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوا آپ کو معلوم انگریجی بلکل نئی بھاشا ہے زیادہ پرانی نہیں یہ تیروی چودوی شتابدی میں ٹھیک سے وقصت ہوئی انگلینڈ میں اس کے پہلے تو انگلینڈ میں زیادہ تر لوگ یہ سکوٹش آئیرش ویلش اور بہت بڑا علاقہ انگلینڈ کا فرنچ بولتا تھا کیونکہ فرانسیسیوں پہلی شتابدی سے لے دسوی شتابدی تک فرانس کے بھن بھن راجاؤں کا ساشن چلتا رہا انگلینڈ میں تو یہ فرنچ کے پربھاؤ میں تھے ہزار سال بعد میں یہ تھوڑے آزاد ہوئے دسوی گیاروی شتابدی میں تیروی چودوی شتابدی تھا انہوں نے اپنی انگریجی کے مول شبد اگر آپ بھونڈنا شروع کریں تو اس سمیں ساری کوشش ساری طاقت ساری محنت لگا دینے کے بعد مول شبد 65000 انگریجی کے اور ہمارے ہندی کے مول شبد 80 لاکھ سے زیادہ اور اگر سنسکرط کو ہندی کی ماں مان لیں ویسے سنسکرط ہندی کو اگر ہم ایک ہی جیسا مانے کیونکہ سنسکرط کو مانے آم آدمی کی بولچال میں لاتے لاتے ہندی بنی ہے اس دیش میں سنسکرط میں سے ہندی کا بخاص تو سنسکرط کے اگر شبدوں کی سنگیہ تو یہ 102 کروڑ سے زیادہ ہے مول ہندی شبد 10 سنسکرط والے تو 102 کروڑ سے زیادہ ہے اور دھاتو وں کے جو روپ ہم جو ہیں سنسکرط میں دھاتو ہوتی ہے دھاتو روپ تب تو شبد 102 عرب 80 کروڑ سے زیادہ ہو جاتے ہے 102 عرب 80 کروڑ اتنے شبدوں کا بندار تو دنیا کی کسی بھاشا میں نہیں اور ہمارے مورخ لوگ یہ ترک دیتے رہتے ہیں کہ سمرد بھاشا انگریجی 65000 کل شبد اور انگریجی میں جو باقی شبد ہیں جو آپ دکھائی دیتے ہیں وہ تو سب دوسری بھاشا وں کے ہیں فرنچ میں سے لیا لیٹن میں سے لیا جرمن میں سے لیا آئیرش میں سے لیا سکوٹش میں سے لیا ویلش میں سے لیا ہندی میں سے بہت سارے شبد انہوں نے لے رکھے ہیں کیونکہ ان کو اس کا ابھی تک بھاشا انتر کرنا نہیں آ پائے تو بہت ساری بھاشاں سے لے کے ملا کے آپ نے شبد کوش بنا لی ہے جس میں ڈائی لاک پانچ لاک شبد ہیں مول شبد دو پین سٹ ہزار ہی اور یہی کارن ہے کہ دنیا کی سبھی انتر راشتری سن ستھاؤں میں انگریجی کام کاج کی بھاشا نہیں ہے سن اکتر راشتر کا سارا کام کاج فرنچ میں ہوتا ہے انگریجی میں نہیں ہوتا کیونکہ شبد نہیں میں تو احران ہو گیا جب یہ سب میں نے کھوجنا شروع کیا تو ایسی ایسی باتیں پتا چلی کہ ہم کو بلکل الٹا پڑھا دیا گیا پچھلے چونسٹ سال تو ہندی دنیا میں شبدوں کے بھنڈار میں انگریجی سے بہت اونچی ہے میں تو آپ کو ہندی کی بات نہیں کرتا ہندی کی بولی کی بات کر بولی جیسے برج بھاشا جیسے عوضی ہندی تو ان سب کا مشرت روپی ہے برج بھاشا بھی ہے عوضی بھی ہے تو ہماری عوضی کے شبد انگریجی سے زیادہ ہے عوضی کے شبد برج بھاشا کے شبد انگریجی سے زیادہ ہے بھوج پوری کے شبد انگریجی سے زیادہ ہے ہمارے یہاں بھارت میں ایک چھتر ہے کنوج کانپور کے آس پاس تو وہاں کی اس تھانی بولی ہے کنوج کنوج بولی کے شبد انگریجی سے زیادہ ہے تو ہماری تو اس تھانی بولیاں جن کی سنکھ 1632 ہے اس دیش میں 1632 بولیاں ہیں جو جیویت ہیں اس سمی دیش میں ان میں سے ایک ایک بولی کے شبد انگریجی سے تین گنے چار گنے زیادہ انگریجی سے تو کسی ماملے میں ہندی کم نہیں ہے بلکہ انگریجی سے سوائی ہے دیوڑی ہے دو گنی ہے کئی کئی تین گنی ہے کئی ہمارے بڑے بڑے پردھان منتری ہمارے بڑے بڑے تمام دوسرے نیتا تاکہ بھارت کے لوگ ہندی پہ گورو نہ کر پائیں یہ سب اس لیے کیا گیا کہ ہندی کی ہین تام ہم ڈوب اور اپنے ہندی کو ڈوب ہم یہی مانے کہ ہماری ہندی تو ویڈیانک نہیں ہماری ہندی تو سمرد نہیں ہماری ہندی تو سب بھی لوگوں کی بھاشا نہیں ہماری ہندی میں تو کلا سنسکرت ہی نہیں ہماری ہندی میں تو ہم میں جب یہ ہین بھاونا آ جائے گی تو بھاشا تو ہم سے بھی زیادہ نیچے گر جائے گی کیونکہ بھاشا تو طاقت پاتی ہے بولنے والوں کے دم پر بھاشا کی سب سے بڑی شکتی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے والے لوگ جتنا زیادہ بھاشا کا آپ اپیوگ کریں گے بھاشا کی طاقت اتنی بڑھے گی تو کوشش اور شڑینت رئیے کیا گیا پچھلے 64 سال کہ ہندی کا اپیوگ کرنے والے کم سے کم ہوتے جائیں اور ہین بھاؤ سے بھرے رہیں ہر سمیں اور وہ ہم 64 سال میں آ ہی گیا 1853 میں میکولے نے ایک بات کہی تھی میکولے مانے تھومس بیوینگٹن میکولے جس نے انگریجی بھارت میں لائی انگریجی کو بھارت میں استحافت کرنے والا جو انگریج میکولے وہ 1835 34 میں بھارت آیا اور اس کے کچھ سال یہاں رہا پھر واپس انگلین گیا اور اس نے ایک بل پاس کر آیا برٹش پارلیمنٹ میں کہ بھارت میں انگریجی بھاشا کی سکھشا شروع کی جائے تو انگریجی بھاشا کا بل 1840 میں بن گیا تھا لیکن کسی کارن سے لٹکتے لٹکتے 1853 میں پاس ہوا 1853 میں جب بل پاس ہوا برٹش پارلیمنٹ لوگ سبھا میں تب اس نے جو بھاشن دیا تو اس نے کہا کہ بھارت کی ہندی بھارت کی ریڑ کی ہڈی ہے یہ ردھیان سننا اس بار بھارت کی جو بھاشا ہندی ہے وہ بھارت کی ریڑ کی ہڈی ہے مانی پورا بھارت اسی پہ ٹکا ہوا ہے اب اس ریڑ کی ہڈی کو توڑ دو تو بھارت ہمیشہ کے لیے گر پڑے گا یہ اس کے شبد ہے میکولے کے تو میکولے نے 1853 میں انگریجی بھاشا کو بھارت کی سکھشہ کا مادہم بنانے کا جو کانون بن والیا وہ اسی ترق کے آدھار پر اب وہ لاغو ہو گیا اب 1853 سے وہ لاغو ہوا ہے 2010 تک بھی وہی چل رہا ہے میکولے نے تیہ کر آیا تھا کہ بھارت میں مادہم انگریجی ہوگا سبھی بھاشا پڑھائی کا گیان کا سماج کی بھاشا ہندی لیکن راج کی بھاشا انگریجی سماج کی بھاشا ہندی سرکار کی بھاشا انگریجی سماج کی بھاشا ہندی ویجیان تکنی کی ارث شاستر سماج شاستر موسیقی